موسیقی اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے ستائیس جنوری دو ہزار بائیس بروز جمعہ رات صبح سات بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں رب پاک کا بہت شکر ہے کہ مجھے اس لائق یا اس اہل بنایا نہ میں کسی سفارج سے نہ میں کسی اپروچ سے جناب وزیعظم عمران خان صاحب کا میں شکر گزاروں مجھے بلایا گیا اسلام آباد میں اور میں آج پہلی دفعہ یہ پبلکلی ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ میرے سے بیس منٹ کی ایکسکلوز سے ملاقات ہوئی کوئی سولہ پوائنٹ ایجنڈا تھا میرا اور ون مین آرمی کے طور پر کہا گیا میں نے تو صاف سی بات کہی میں تو قوم کے لیے کر رہا ہوں میری کوئی ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں وزیعظم عمران خان کی آنکھوں میں میں نے ایک چمک اور روشنی دیکھی کہ وہ اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اب ان کے آس پاس کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا ایجنڈا کچھ اور ہے جو جناب وزیعظم عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے یاد رکھیے گا یہ بات میں بتا دوں آپ کو میرے حوالے سے تھا تو میں نے میں پہلے پہلے تو برگیٹی ریٹائر مصدق کا باسیتہ کو جن کا نوٹیفیکیشن بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کرے کہ سیونٹین ایج ہے ان کی رب پاک آسانی رکھے پتہ نہیں ہوں وہ میڈیا کو ہینڈل کر پاتے ہیں یا نہیں کرتے اپنا عدالتوں میں ہینڈل کرنا ہے احتساب کے عمل کو دیکھنا ہے نیک خواہشات ہیں میری ان کے ساتھ کہ وزیعظم عمران خان صاحب کے جو تباکوات ہیں اس پر وہ پورا اتر سکیں بظاہر جو ہے نا میں یہاں یہ کہوں گا کہ شہزاد اکبر میں دیکھیں باقی جگہیں ہیں اپنی جگہ پر ان کی لیکن دو تین باتیں تو ٹھیک تھی کہ وہ میڈیا پہ اچھا بول لیتے تھے پھر وہ احتساب کا نظام کو سمجھتے بھی تھے ایک انویسٹیگیشن آفیسر کا جو ایک آئی او اور ایک پروسیکیوشن مائن کا آدمی جس کو کوٹ کی ہینڈلنگ کا بھی اندازہ ہو تو یہ ایک کپیسٹی اپنی جگہ ہے باقی الزامات ان پہ میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بہت سے الزامات آنے والے دنوں میں لگیں گے بھی ان کے اوپر اب بڑا مشکل ہے جسٹیفیکیشن دینا ان کے لیے چونکہ بہت تگڑی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ان کے کانٹیکس میں آئیں گی میری ذات کے حوالے سے یہ مسئلہ تھا کہ میں نے اگر جانا اگر یہ میں نے کام کرنا تھا میں وقالت میری بہت اچھی چل رہی ہے میں نہیں چاہتا تھا میری وقالت متاثر ہو میرے اپنے آپ گھر والوں میں کوئی اس طرح کو خوش نہیں تھا میرے بڑے کلائنٹوں میں سے زیادہ تر یہ اس بات پہ خوش نہیں تھے میرے چانے والوں میں سے اکثر نہیں تھے کہ میرا پبلک انٹریسٹ اور میرا یہ بہت متاثر ہوگا اور یہ فل ٹائم جاب تھی وقالت بہت متاثر ہونی تھی لیکن ان سب چیزوں کو پسے پشت ڈال کر بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ صرف یاد رکھیے گا یہاں جو احتساب کے نظام کے اندر ایک جو مین فیلیور ہے ون روف یا کوارڈینیشن یعنی اس نظام کو اگر آپ کر لے کر چلنا ہے نا تو میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ بتا دوں سٹیٹ بینک آف پاکستان سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان اف بی آر نیشنل اکانٹو بیلیٹی بیورو ایف آئی اے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر یہاں سے لوگ آپ کو کٹھے کرنے پڑیں گے جہاں جہاں ایک روف کے نیچے دستیاب ہوں چاکہ ڈیٹا کلیکشن میں پرابلم نہ ہو اور ہم ابھی تک یہ چیزوں کو کنیکٹ نہیں کر سکے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایف آئی اے کے جو کیس بنایا ہے وہ بہت کمزور ہے اور یہ نہیں کہ میٹیریل نہیں ہے ایویڈنس نہیں ہے بہت سے چیزیں موجود ہیں لیکن انٹی منی لانڈننگ ایکٹ کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں یا آج بھی سوچنا چاہیے اس ٹیم کو یا تو اس کی ری انویسٹیگیشن کے اندر آپ چیزیں وہ ساری کنیکٹ کر دیں میں اب پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ سب سے بڑا فلو کیا آئے اس کے اندر یا یہ معاملہ نیپ کے پاس پجھوا دیں انہال بونفیڈی بات کرنی چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ کرے کہ جو وزیعظم کے آنکھوں میں میں نے چمک دیکھی تھی وہ جو ٹارگٹ ہے نا وہ پورے ہو سکیں ہماری طرف سے پوری ہم دردی بھی اور جتنی ایفرڈ ہم کر رہے ہیں ہم تو قوم کے لیے کرنی ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے اور یہ نہیں کہ ہم وزیعظم عمران خان کی اس بات پر کوئی سپورٹ چھوڑ دیتے ہیں نا 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 یاد رکھیے گا ایک وہ انسان آیا ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے اور اس کو آگے چلنا چاہیے ہم لوگ کی سپورٹ رہنی چاہیے ایک سٹیٹسمن کے طور پر رہنی چاہیے آگے چلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کل چیف آف دی آمی سٹاف و ڈی ای ایس آئی بڑی اہم ملاقات ہے پی ڈی ایم کا آپ کے سامنے ہے پی ڈی ایم نے 23 مارچ کا ایجنڈا دے دیا ہے تو بڑی اہم ملاقات کے اندر جو گفتگو ہوئی ہو میں پروگرام کے آخری حصے میں بات کروں گا پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ جو نواز شریف یا انگلنڈ کے اندر سوگ کا سما خوشی میں کیوں بدل گیا ایک تو یہ اعتصاب کے کانٹیکس میں جو برگیڈی ریٹائر مصدق کا باسی ہیں یہ فسی بخاری صاحب کے دور میں ڈی جی نیاب رہے ہیں تو اور بہت سے ایشو ہیں جو ان سب کو اندر کی باتیں انہیں پتا ہیں اس لیے شاید پتا نہیں خوشی کیوں ہیں خوشی اور غمی ایک کانٹیکس میں ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے نواز شریف کا فسٹ یئر ٹرابینل کے سامنے جو ہیرنگ ہے ان کے ویزا ایکسٹینشن کے کانٹیکس میں وہ غالباً لگنے والی ہیں اور وہاں کوئی چانس نہیں ہے کوئی میٹیریل نہیں ہے ان کے ہاں اپنا حسین نواز نواز شریف خود اور ان کی وقلہ کی ٹیم بڑی پریشان رہی ہے کہ سارے مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے کیسے دیکھا جائے کہ ان کے پاس اضافی دستویش سے یعنی سیٹسفائی نہیں ہو سکے سیٹسفائی ہوتے تو ڈیفینلی اس کی ایرنگ فوراً آتی تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے اور آگے سیکنڈ ائر سیکنڈ ائر ٹرابینل میں سیکنڈ ائر ٹرابینل میں یہ جائے گا سٹیئر نواز شریف وہی رہیں گے نواز شریف کہانے کا مسئلہ نہیں ہے یہ بھی اندازہ ہے انہیں اس کا بھی ریپرکشن دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا جب تک آپ عدالتوں کے اندر نہیں آئے گے آپ کا ہائے کمیشن جو ہے لندن میں بیٹھا نواز شریف سے ایکسیس نہیں کرتا اور ڈیٹا نہیں لیتا اور جو جیسے ڈاکٹر شاہد کی رشیل میں کہا میں بھی دو دو سو سال تک ان حالات میں نواز شریف پاکستان میں نہیں آئے گا اور نواز شریف پاکستان میں تب ہی آئے گا کہ جہاں ان کی ڈسکوالیفیکشن ختم ہوگی اور اس کے لئے سپریم کور باہر اسیلشن آرسل مون آپ کے سامنے پٹیشن داہر کر چکے ہیں اور وہ پراپر ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں دوسرا اسلامباد ہائی کورڈ یہ سزائیں ختم کر دے وہ اس میں بھی ان کا کام چل رہا ہے ساتھ ساتھ آگے بتا دے چلیں کہ جو بردانیہ کے اندر جو ہماری جو اورسیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت بڑا کچھ اپنا ایونٹ احتجاجوں کے طور پر شایان علی سے نکل کے آگے جانا چاہتے ہیں وہ چاہے لنڈن ہو ایمسٹرڈم ہو یا مانچسٹر ہو یہ ان ایڈیاز کی اندر بقاعدہ جو ہے نا احتجاج جو ہے نا وہ پلان ہو رہے ہیں کہ کس طرح زور ڈالا جائے کہ جو منی لانڈر بیٹھے ہیں جو لوٹ بار کر کے لنڈن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ نواز شیف کی شکل میں ہو اسالدار کی شکل میں ہو حسن حسین کی شکل میں ہو یا علی عمران کی شکل میں ہو یا سلمان شہباز کی شکل میں ہو ان کو نکالا جائے یہاں سے تو ان کے لیے وہ بھی مسائل تیدا ہونے والے ہیں جو سمجھنا ہے نا آپ کے لیے کہ وہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اب پروگرام کے آخری حصے میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کے بعد ایک آدھ میں کوٹ کی بات کروں گا وہ بڑی اہم ایشو ہے ایک تو دی جی آئی ایس آئی چیف آف دی آمیس صاحب جنرل کمر جاویز باجہ صاحب دو تی نا ہم ایشو ہیں ایک تو یقینا نومبر میں آپ کو پتا ہے نئے چیف آف دی آمیس سٹاف کا انتخاب ہونا ہے اور 23 مارچ کے اوپر اگر یہ پریشر ڈالا گیا ہے 23 مارچ میں اب باقی لوگوں نے آنا ہے تو یہ چیزیں بھی آگر لے کر چلی گئی ہیں اب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر نظر آ رہی ہے اور وہ دیفنیلی ان سے مقابلہ کرے گی کہ پاکستان میں لاؤ اینڈ آرڈر کے حالات خراب نہ ہو 23 مارچ کا جو دن ہے جو کہ بہر 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 ڈیلیگیٹیز نے آنا ہے تو وہ بڑے آسن طریقے سے گزر جائے بہت سے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وزیرا عزم عمران خنان صاحب کے ساتھ چیف آف دی آمیس سٹاف کی اگلہ لائمل بھی تیع کیا گیا ہے کہ کس طرح چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور اس ملک کی سمت کا صحیح تائیون کیا ہونا ہے اندر کی جو باتیں ہیں وہ میں پھر کسی وقت گفت کروں گا اور جو پروگرم کا وقت سے آدھا گا اس پر میں ایکسلوسیف بات کرنا چاہوں گا لاہور ہائی کورڈ کے اندر کامران لاشاری جو ہیں ڈی جی والشٹی ہے ان کی تائناتی چیلنج ہو چکی ہے کافی عرصے سے یہاں چلے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور تحریح جواب طلب کر لی ہے والشٹی ایک دو ہزار بارہ کے تحت کامران جو لاشاری ہے نا یہ میمبر آثورٹی کے اہل نہیں ہیں اور کابینہ کے فیصلے کے تحت 33 سال سے عمر کا جو بندہ ہے نا اس کو تائنات نہیں کیا جا سکتا اب یہ اور ان کی ازیم نیب کی کوئی انکوائری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ زیرے التواہ ہیں آخری جو بات میں نے کرنی ہے وہ بڑا ہام ایشو ہے سپریم کورڈ میں سندھ میں کم از کم عجرت جو ہے نا پچیس ہزار مقرنے کے خلاف اپینوں پر سمات ہوئی جیسیس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی ویج بورڈ ہواڈ کی تجویز کردہ کم سے کم عجرت انیس ہزار روپے ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے تمام انڈسٹری اور کمیشنل منازمین کو انیس ہزار سے کم عجرت ادا ادا نہیں کی جائے گی یہ یاد رکھیے گا دو ماہ میں ویج بورڈ بورڈ اور سندھ حکومت اتفاقِ رائے سے کم از کم عجرت مقرر کریں ادالہ نے تیرے بین سمائی آرگنائزیشن کی ترخواست کو کہ اس کو علیدہ کر دیا اور صوبائی سنتوں پر اطلاق کا جائزہ لیں گے وفاقی حکومت کے قانون کہ صوبائی سنتوں پر اطلاق کا الارگ سے جائزہ لیں گے وفاق کی کم سے کم مقرر کردہ عجرت کتنی ہے جسیس منصور علی شاہ کری مالک سے جسیس عمر عطا بن دیال صاحب بھی سربراہی میں ہوا ہے کم از کم مجرد جو ہے نا وفاقی وہ بیس ہزار روپے ہے یہ وکیل انڈسٹریز جو ہے نا انہوں نے بتایا سندھ میں کم از کم مجرد کیسے بڑھائی جائے سندھ میں صوبائی کمینہ نے کم از کم مجرد کی منظوری دی ہے سرکار کا کم از کم مجرد مکرنے کا کیا اختیار ہے اور سندھ میں کم کم سے کم مجرد کی سفارج سندھ ویج وورڈ آوارڈ دیتا ہے ایڈیشن ایڈوکٹ جنرل گیا یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے کہ وورڈ کی سفارج کو مانے یا نہ مانے قانون کے مطابق صوبائی حکومت بورڈ کی سفارج کو عمل کرنے کی پابند ہے یہ دوسرے وکیل نے بتایا جو ان کے قانون میں ہے کہ اگر صوبائی حکومت بورڈ کی سفارجات کے مخالفت کرتی ہے تو وہ تیس دن میں معاملہ واپس پجھوائے گی اگر سندھ حکومت اور ویج وورڈ میں اتفاق رہ نہیں ہوتا تو یہ کیا معاملہ لٹک جائے گا جسے صدید منصور علی شاہ کا لیمارکس تھے ہیں پورے ملک میں بیس ہزار کم سے کم اجرت ہے ہوئی اور سندھ میں ویج وورڈ نے انیس ہزار کے سفارج کی جسید منصور علی شاہ جب مسئلہ سندھ ویج وورڈ نحلی کرنا ہے تو مزید لڑکانا نہیں چاہتے ہیں جسٹس عمر طابع دار صاحب کے یہ ریمارکس ہیں جہاں سے چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد موسیقی